بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علیشان ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے کلاس 3 کے پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر 5 پہلا پارا سورہ بقرہ کا رکو نمبر 2 آیت نمبر 13 تا ستارہ آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَا السُّفَهَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُوا السُّفَهَاءُ وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الدَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلٍ لَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْصِرُونَ پیارے بچوں لال کو لمبا کریں گے علی مدہ کی وجہ سے غوف کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا ہاں کی آواز سینے سے نکلے گی نون کو لمبا کر کے پڑھیں گے واؤ مدہ کی وجہ سے میم کو لمبا کریں گے مد کی وجہ سے حمزہ کو لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے نون پہ غنہ کریں گے شد کی وجہ سے ہاں کی آواز سینے سے نکلے گی نون پہ غنہ کریں گے شد کی وجہ سے ہاں کو زیادہ لمبا کریں گے علی مدہ اور مد کی وجہ سے لام کو لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے پیارے بچوں زال کو لمبا کریں گے یا مدہ کی وجہ سے حمزہ کو لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے نون کو لمبا کریں گے واؤ مدہ کی وجہ سے نون پہ غنہ ہوگا شد کی وجہ سے خواہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے لام کو لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے ہاں کی آواز سینے سے نکلے گی نون پہ غنہ ہوگا شد کی وجہ سے ہاں کی آواز حلق کے درمیان سے نکلے گی لام کو لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے خواہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے ہاں کو لمبا کر کے پڑھیں گے واؤ مدہ کی وجہ سے لام کو زیادہ لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے اور مد کی وجہ سے زال کو لمبا کر کے پڑھیں گے یا مدہ کی وجہ سے دعوت کو مٹا کر کے پڑھا جائے گا پیارے بچوں نون کو لمبا کریں گے واو مدہ کی وجہ سے راہ کو لمبا کریں گے واو مدہ کی وجہ سے آئیے اب ہم اپنا سبق ایک بار پھر ریپیٹ کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلَا إِنَّهُمْ هُمُوا السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الدَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلٍ لَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَارَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْصِرُونَ پیارے بچوں اب ہم آتے ہیں تعلیم و تربیت بک کی طرف ہمارا آج کا سبق تجوید کے قواعد مخرج نمبر ایک آئیے اب ہم اپنا سبق دیکھ کر پڑھتے ہیں تجوید کے قواعد مخرج نمبر ایک حروف کے نام حروف مددہ مخرج مو کا خالی حصہ حرف کی تعداد تین علم مددہ واؤ مددہ یا مددہ پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق نمبر پانچ مکمل ہوا محترم والدین آپ سے گزارش ہے اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں سبق یاد کروائیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ